اے سفیر حضرات اکرامی موضوع کی طرف آتا ہوں یہاں دو چیزوں کے بارے میں بڑی خفتگو کی گئی اس میں بہت عرصہ سے آپ کے سامنے ارزداشتیں رکھتا رہا ہوں اور وہ جو قرآن پاک کی آیت ہے اللہ امت اللہ امزالک فضل اللہ یا اکیوتی میں یہ شاہ کہ اللہ کے راستے میں تمہیں جو گالیاں پڑتی ہیں یہ جو تمہارے اوپر اللہ کا فضل ہوتا ہے گھرم نے گالیاں بھی بہت کھائیں اس معاملے کے اندر کوئی اسی اس میں فخر کی بات نہیں میں اس موضوع کو ذرا سا تھوڑا سا بڑا پرسپیکٹیو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم آج تک علامات کا علاج کرتے ہیں ہم مرس کی جرک نہیں پکڑتے یہ عورت بہدار میں کیوں آئی ہے کہ صرف کارپیٹ کلچر کی کچھ دکانیں ایسی تھیں جنہوں نے ایک عورت کو کہا تم باہر نکلو یا سرمایہ دارانہ نظام تھا جس نے عورت کو کہا کہ آؤ تم شمع محفل بن جاؤ میں تمہیں پیسے دوں گی تو ہر بات ہے اس سے پہلے صدیوں سے طوائف کی ایک روایت چلی آ رہی تھی عورت نہیں نکلتی تھی جو نکلنے والی ہوتی تھی وہ نہیں نکلتی جو رکھو نہیں نکلنے والی تو نہیں نکلتی تھی کب اور کس وقت اس عورت کے اندر یہ تلزز پیدا کیا گیا یہ تصور پیدا کیا گیا کہ تم شمع محفل بنوگی تو خوبصورت ہوگی اس کے پیچھے اتنی بڑی محنت ہے جس کا ہم آج تک توڑ نہیں کر پا رہے اس کے پیچھے پوری کے پوری انسانی تاریخ کے اندر تین سو سال کی محنت ہے جو کہ علم کی بنیاد پر ہوئی ہے آپ حیران ہوں گے کہ میرے اوپر فیزک سے حملہ نہیں ہو سکتا دنیا میں کسی بندے کی جرت نہیں ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے فیزیکل لاؤس کو تقدیل کر لیں کیمسٹری سے حملہ نہیں ہو سکتا کوئی کیمیکل پروپورٹیز نہیں نہیں بنا سکتا کوئی کیمیکل پرپورشنز نہیں نہیں بنا سکتا جو ہیں وہی پیچھے میرزانے پیچھ کرے گا کوئی بائیلوجیکل پرنسپلز نہیں نہیں بنا سکتا کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ دل کا نظام جو ہے یہ لیفٹ کو نہیں رائٹ کو ہے جو ہے وہ سامنے پیچھ کرے گا میرے اوپر حملہ سوشل سائنسز سے ہوا ہے جو اس انیس سو بیس کے میدان سجنے سے پہلے کم از کم ایک سو سال سے لوگوں کو پڑھائی جا رہی تھی جس میں اس کو بتایا گیا تھا کہ تم بحیثیت عورت تک کیا چیز ہو آپ حیران ہوں گے کہ تئیس نظام تعلیم ہیں اس دنیا کے سامنے جو انسانی تاریخ نے پیش کی ہیں مصریوں کا نظام تعلیم تھا انڈیا کا نظام تعلیم تھا بدھ بخشوں کا نظام تعلیم تھا چینیوں کا نظام تعلیم تھا ان سارے لوگوں کے نظام تعلیم تھے دنیا کا بدترین نظام تعلیم وہ ہے جس میں میں اور آپ اپنے بچوں کو علم حاصل کرنے کے لیے بھیجنا آپ کہتے ہیں وہ کیوں زندگی میں اس وقت جو مایارات ہیں انسانی تاریخ میں کسی نظام تعلیم نے یہ مایار نہیں رکھے تھے پہلا نمبر ایک کہ ڈگری وہ قابل عزت و تقریم ہے جس کی مارکٹ کے اندر ویلیو ہے لمس کی ڈگری ایک لاکھ روپے کی ہے پنجاب جنورسٹی کی ڈگری پچاس دار روپے کی ہے آکسفورٹ کی ڈگری جو ہے دو لاکھ کی ہے اور کیہمرچ کی ڈگری جو ہے تی لاکھ روپے کی اس علم کی کوئی عقاد کوئی حصیت نہیں ہے کہ جس علم کو دنیا کے اندر تولہ نہیں جاتا ہے دوسرا اہم ترین چیز اس علم نے مجھے اور آپ کوئے بچوں کو ایک لیمٹڈ چوئس دیا ہے علم حاصل کرنے کے لیے میرے چوئسز محدود ہو چکے ہیں میرے بچوں کے بھی بیٹا بتاؤ جینئر بننا ہے بیٹا بجاؤ ڈاکٹر بننا ہے بیٹا بنا پتاؤ ایم بیئر بننا ہے کیا بننا ہے تم نے اور اگر وہ یہ کہے کہ نہیں ابباجان میں نے تو ایسا کرنا ہے میں نے تو تاریخ کا مطالعہ کرنا ہے میں نے اس میں جانا ہے میں نے کوئی اور وہ کہے کہ تمہار خراب ہو گیا میرے بیٹے کو جاؤ دکھاؤ کسی سائکولوجس کو دکھاؤ یہ زندگی تباہ کر دے گا یہ مستقل اس پورے علم کے ساتھ ساتھ ایک اور تصور آیا جسے ہم کومکس کا اور کہانیوں کا تصور کہتے ہیں کہ جس کے اندر عورت کو ایک خاص تصور کے ساتھ مرد میدان بنا کے پیش کیا گیا پائلٹ بڑی زبردست ہے ڈاکٹر بڑی زبردست ہے انجینئر بہت زبردست ہے اور اس کے ساتھ صرف رکے نہیں میرے ملک سے لے کے امریکہ اور امریکہ سے لے کے فلپین تک کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں عورت کے مرد میدان ہونے کی بنیاد پر اس کو تمغانہ دیا جاتا ہو یہ بہترین پائلٹ اس نے شاندار کرکردگی کرتے ہوئے اپریشنز کیے اس نے فلاں چیز ایجاد کی اس کو اس کے میدان سے ہٹانے کی پوری کی پوری تگو دو کی گئی وہ ایسا نہیں نکل کے آگئی اس کو بتایا گیا ہے کہ تم بنیادی طور پر یہ بہت دو نمبر قسم کے جب مرد دنوں نے تمہارے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے جنہیں تمہیں دنوں نے تمہاری پراپٹی جنہیں تمہیں بنایا گیا ہے جو تمہیں بیشتا ہے کبھی ادھر سے کبھی ادھر کبھی ادھر سے ادھر اس کا پورا باڈی آف تار نالج کیریٹ کیا گیا اٹھائیں ذرا کتابیں کارٹونوں کی لسٹ کی لسٹ ہے اس کو اس لباس کے ساتھ باقاعدہ ڈی سینسٹائز کیا گیا جس لباس کو اسے پہنانا تھا میں کئی دہاں مثال دیا کرتا ہوں کہ تارزن کا جو کارٹون بنایا گیا اس تارزن کے کارٹون میں تارزن جنگل میں رہتا ہے لیکن صبح نہ ہی اس کی شیو کرتا ہے تارزن کے ساتھ جو اس کی دوست جین ہے وہ جین وہ لباس پہنتی ہے جو کہ تیراکی کے لباس ہوتا ہے جو کہ شاندلیزے میں شاندہ طریقے سے محصر ہوتا ہے تاکہ کل کو اگر یہ بندہ یہ بچہ اچانک کہیں کلیفورنیا کے ساہنوں کے اوپر بیچ پہ چلا جائے تو اس کو حیرانی نہ ہو گئے یہ تو عام سالے باس ہے یہ نظر آتا ہے اس کے لئے کوئی اچھنے بھی چیز نہیں لگے بارہ سال کی عمر تک ایک ایسا باڈی آف تا نالج کریئٹ کیا گیا ایک ایسا اس کے بچے کی ذہن کی دیوار پہ ایسا ماحول پینٹ کیا گیا جس میں ایک عورت بحیثیت ماں ایگزسٹ نہیں کرتی ہر علم کے لئے ہر مہارت کے لئے ایک آدارہ بنایا گیا آپ دیکھ لیں نمبر ایک ڈاکٹروں کے لئے آپ نے میڈیکل کالج کھولے آپ نے انجینئرز کے لئے انجینئرز کی بنائی ایک بہت بڑا رول تھا جو ایک ماں آدارہ کرتی تھی اس ماں کو آپ صرف میں آپ کے سامنے آٹھ دس مہارتیں گنتا ہوں اگر آج کے جدید دور میں کسی ایک ماں نے زندگی اچھی گزارنی ہے تو اس کو یہ آنا چاہیے اور اس پہ علم حاصل کیا جاتا ہے لیکن بحیثیت ماں نہیں کیا جاتا نمبر ایک ایک شادی کرنے کے لئے سے پہلے ایک عورت کو پتا ہونا چاہیے کہ ماریڈ سٹریسز اور سٹینز کیا چیز ہیں شادی کی زندگی کی مشکلات کیا ہیں پوری دنیا میں اس پہ محسوس نگری ہوتی ہے اس علم کے اوپر اور اس علم کی بنیاد پہ پوری دنیا کے اندر بقیادہ لوگوں نے کلینک کھولے ہوئے ہیں ہر گائیڈیس اور کانسلنگ کے لیکن اس کو نہیں پردائے جاتا علم کے طور پہ کہ بتائیے تم اب شادی کرنے جا رہی ہو اتنے بڑی ذمہ داری تم انسان تعمیر کی ذمہ داری ادا کر رہی ہو تم کچھ نہیں کرتی دوسرے اب وہ گھر کے اندر داخل ہو گئی ہے اس کی شادی ہو گئی ہے تو سب سے پہلا کام جو اس عورت کے سامنے آئے گا وہ یہ ہے کہ اس نے ایک بچے کو اپنے پیٹ میں رکھنا ہے پھر اس کی پرورش کرنی ہے اس کے اندر سب سے پہلے تو اس پہلا جو ایک سال ہے اس کے اندر اس کو پری نیٹل پوسٹ نیٹل انٹی نیٹل کیئر کا پتہ ہونا چاہیے اور یہ فیزیکل کیئر نہیں ہے اس وقت ایٹی پرسنٹ جو پری نیٹل پوسٹ نیٹل کیئر ہے وہ ہے سیکلوجیکل ہو چکی ہے دنیا اس بات پر متفق ہو چکی ہوئی ہے کہ مادری زبان ہم وہاں بچہ اپنی پیٹ میں ماں کی پیٹ میں سیکھ کی آتا ہے ہم صرف دھو راتے ہیں اس کو اس کا مزاد کیسا ہونا چاہیے اس کی گفتگو کیسی ہونے چاہیے اس کا خونس کا زویہ ہونا چاہیے اس کو گالی کم سے کم دینی چاہیے اس کو خوشکن ہو چاہیے اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو اس کے ایک بہت بترین قسم کا بچہ پیدا کرے گی پی ایچ بی ہوتا ہے اس علم کے اندر جو ایک اس عورت کو اس گھر کی چار دیواری کے اندر جانے کے لئے سیکھنا چاہیے اس کے بعد بچہ بات دنیا میں آ گیا اس کو بچے کی کاغنیٹیو نیڈز کا پتا ہونا چاہیے اس کو بچے کی سیکلوجیکل نیڈز کا پتا ہونا چاہیے اس کو بچے کی سوچل نیڈز کا پتا ہونا چاہیے اس کو بچے کی سائیکو سیکسول ڈیویلپمنٹ جو کہ سات سٹیجز ہیں جس کے اوپر اس وقت فریڈین سکول سے لے کے اب تک ہزاروں کتابیں لکھی جاتے سکیں اور ہزاروں پی ایش تی ہو چکے اس کو اس کا پتا ہونا چاہیے اس کو یہاں تک پتا ہونا چاہیے کہ اس بچے کا آئی کیو کس لیول پہ جا رہا ہے تاکہ اس کو گائیڈ کر سکے اس کے ہاتھ میں دو بوڑے آگئے ہیں پوری دنیا میں ایجنگ is a science ایجنگ کے بقیادے ایکسپورٹ ہے دنیا کے اندر اس کو نہیں پتا اس کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ میں اس بوڑے کے لیے خوراک کونسی رکھوں گی اور اس بوڑے کے لیے خوراک کونسی رکھوں گی اس کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ میں اس کو کس قسم کے مساج کروں گی اپنی ساس کو یا اپنی ایون ماں کو اس کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ شخص کی اس ایج کے اندر پرابلم کس قسم کی آ رہی ہیں اس کی ماں کے اندر کیسی پرابلم دارہی ہیں اس کے ہاتھ میں ایک پورے خاندان کا نیوٹریشن چارٹ آ چکا ہے پوری دنیا کے اندر نیوٹریشنس ہوتے ہیں اور ان کی ماسٹر ڈگری ہوتی ہے لیکن چونکہ اس کو یا کہا گیا کہ نہیں تم نے اس گھر کی چار دیواری کے اندر ایک عزت و توقیر کے ساتھ کامیاب زندگی نہیں گزارنی اس کے لیے ہم نے آلٹرنیٹیو انسٹویشن قیم کرنے ہیں اس لیے اس کو یہ علم نہیں پڑھایا جاتا ہے پوری دنیا میں کسی جگہ پر بھی اس علم کی ڈگری نہیں ہوتی کہ یہ علم اس کی زندگی کے اندر ان بچوں اسی لیے آج تک کسی ماں کے گھر میں بو علی سینہ پیدا ہو جائے یا آئنٹسٹین اس کا تمگاہ نہیں سجتا ہاں بو علی سینہ پر سجتا ہے میڈم کیوری کے سینے پر سجتا ہے جھوٹ بولتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خاندانی زندگی کے اندر واپس جانا چاہتے ہیں خاندانی زندگی کے اندر واپس جانا چاہتے ہیں تو پتاؤ کتنی تم نے عورت کی اس بحثیت ماں کی عزت اور تقریم بحال کی وہ خاندانی زندگی میں کیوں جانا چاہتے ہیں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے یہ مسئلہ اس لیے میں آپ کو عرض کرتا ہوں یہ مسئلہ اس لیے کہ اس دنیا میں آج سے ڈھائی سو سات پہلے ایک تھیوری پیش کی گئی تھی جو فیل ہو گئی اس شخص کا نام تھا مالتس اس نے خدا بنتے ہوئے ایک کلکولیشن کی کہ اس کائنات کا جو نظام ہے یہ اس میں وسائل جو ہیں وہ ایک دو تین چار پانچ اور چھے کے حساب سے چل رہے ہیں اور دنیا کی آبادی جو ہے دو چار آج سے سولہ کے حساب سے بڑھ رہی ہے اور ایک زمانہ آئے گا کہ وسائل ختم جائے کہ انسان انسانوں کو کھانے لگ جائے اس کی بنیاد پر پوری دنیا کے اندر پاپولیشن کنٹرول کا پروگرام دیا گیا دو ہزار چار کی ایک اکانومسٹ کی اٹھائیے گا وہ ریپورٹ جس میں اس نے کہا ہے کہ مالتس جو اپنے آپ کو اس کو پیغمبر کا درجہ دیا جاتا تھا مارڈن سائنس کا فیل ہو گیا کیوں پوری دنیا میں ایک معاشرے کو آگے بڑھانے کے لیے دو اشاریاں ایک فیصد کی تعداد سے اس معاشرے کے اندر انسانوں کی بڑوتری ہونی چاہیے کیوں ایک بوڑے کے اوپر جب تک پانچ نوجوان موجود نہ ہو وہ معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا دنیا کے سکت ستائیس ملک کہتے ہیں جن کے اندر ایک اشاریا چھ فیصد ایک اشاریا پانچ فیصد اشاریا دو فیصد اس حساب سے دنیا بڑھ رہی آگئی دو بوڑوں کے پر تین نوجوان ہیں اسی لیے جس اولڈ ایج ہوم کا آپ ذکر کر رہے تھے وہ اولڈ ایج ہوم اب اتنے زیادہ ہو چکے ہوئے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے دنیا کی جورپ کی اٹھارہ انیس ملکوں کی آبادی صرف بوڑوں پر مشتمل رہ گئی ہے جو پنشنرز کی لائنوں میں لگے ہوتے ہیں اور اولڈ ایج ہوم میں رہتے ہیں جب انسان کو کہا گیا کہ تم نے بچے پیدا نہیں کرنے اور یہ کنٹرسپٹو تمہارے ہاتھ میں ہے تو اس نے کہا to help with the coming generation مجھے اس بیٹے کا کیا کرنا جو مجھے اولڈ ایج ہوم میں چھوڑنے جائے گا اس وقت فیملی لائف کے پر جو گفتو کو کی جاتے ہیں مجھے ہے paternity leave دی آ رہی ہے یورپ کے اندر تم بچہ اے مردوں بچہ پیدا کرو گے تمہیں دو سال کے چھٹی دی جائے گی تھبا ہو جائیں گے ہم برباد ہو جائیں گے ایک جگہ ایک یونیورسٹی کے اندر میں گفتو کو کر رہا تھا میرا topic تھا fundamental human rights in Islam میں کئی دفعہ اس واقعے کا ذکر کر چکا ہوں تو میں نے انہیں کہا there is no concept of fundamental human rights in Islam کیونکہ ہمیں ہر چیز جو ہے وہ basicly مغرب کی کسوٹی میں رکھ کے اس کے گفتو کرنے کی عادت ہے وہ ایک دم سارے کھڑے ہو گئے تو انہیں سمجھا یقیناً مولا عمر کا یہ بندہ آگیا کوئی آج اس کو پکڑیں تو میں نے کہا میں نے کہا میری بات سنیں آپ نے انیس سو پنچالیس میں اٹھانہ انیس حق جو ہیں جو گن دیئے ایک بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کا باپ اس کو نام کا حق ہے اس کی نیشنیلٹی کا حق ہے اس کو تعلیم کا حق ہے اس کو صحت کا حق ہے اس کو ان ساری چیزوں کا حق ہے اس کے مطابق اگر دنیا کا ایک ملک یہ دیکھیں اگر کسی کو فیملی لائف کی عزت و تقریم موجود ہوتے تو معیارات بدل چکے ہوتے ہیں اگر دنیا کا ایک ملک جس میں پانچ ناکھ بوڑے بہترین نولڈ ایج ہوم میں رہتے ہیں جس میں تمام تر سہولیات مجسر ہیں سیکلوجیکل کیئر موجود ہے نرسنگ کیئر موجود ہے ریکرییشنل فسیلٹی موجود ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو گھروں میں مجسروں سے کہیں گناہ زیادہ موجود نہ ہو تو وہ دنیا کا وہ ملک according to the standards of the fundamental human rights بہترین ملک ہے نہیں کہ میرا اللہ ان پانچ لاکھ گھروں پہ لانت پھیجتا ہے جن سے وہ بوڑے ہجرت کر کے ان ہولڈ ایج ہوم میں جاتے ہیں اللہ انڈیویجول کا حق نہیں رشتے کے حساب سے حق ریٹرمنٹ کرتا ہے باپ کا جی حق ہے ماں کا جی حق ہے بیٹی کا جی حق ہے بیوی کا جی حق ہے بھائی کا جی حق ہے پڑوسی کا جی حق ہے معاشرے کا جی حق ہے اس نیوکلیس اور فیملی کے گرد گھومتا ہے سب کچھ کیوں یتیم سب سے پہلے آتا ہے اس لیے کہ یتیم بنیادی طور پر اس فیملی نیوکلیس کی تباہی کا پہلا شکار ہوتا ہے یہ وہ پورا کا پورا سسٹم اس عورت کو پڑھایا گیا جب وہ اس نے راک فیلر کا کتاب ایک ضرور پڑھا کر رہے ہیں بہت خوبصورت کتاب ہے ویپنز آف ماس انسٹرکشن اس شخص جو ہے اس نے بڑی کمال قسم کی اس پوری نظام تعلیم کی جنہیں نکال کے بتائی ہیں اس نے کہا ہوا یہ کہ اس پورے نظام تعلیم کے اندر کارپیٹ کلچر کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا تھا انہوں نے بقاعدہ وہ سسٹم کریئٹ کیا کہ جس کے اندر پہلی سے لے کے میٹرک تک ایک عورت کے خواب میں یہ چیز بسا دی کہ اس نے مرد سے مقابلہ کرنا وہی عورہ ہے جو میرے ملک کے اندر اسلامی سکولوں کا عورہ ہے ایک لاکھوں کے ساتھ سے اسلامی سکول کھل رہے ہیں ایک طرف قرآن پاک کی آیات پڑھاتے ہیں اور دوسری طرف وہ پڑھاتے ہیں اور حالت یہ ہے کہ اور چرچ بیلٹ ٹالس کو سننے والے لاکھوں دنیا کا دن موجود ہیں قرآن کا آیات وہ سائٹ پہ رکھ دیتا ہے وہ سمجھتا ہے بس ٹھیک ہے it's just because it's salvation so ایسا چونچو کا مربع بنا کے اس نظام تعلیم کو ہماری دنیا ہمیں اللہ میں پیشی ہزاروں لوگوں کے پاس میں جا کے منتے کر کے ترلے میں نے کہا یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے تمہارا جب تک نظام تعلیم اس کا تابع نہیں ہوگا اس سطح تک آگے نہیں تم سوچل سائنسز کیوں پڑھاتے ہیں ان کی اس پوری محنت کے بعد انیس سو بیس کے آس پاس انہوں نے عورت کو سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے کلپ میں لے کے آئے لیکن ہوتا یہ تھا کہ ماں کہتی تھی نہیں تم بڑا سا وہ گھگرا سا لباس ہوگا جو لوگ پرانی فلمیں دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے وہ پہن کے جائے کرو اور یہ کیا کرو ہجاب جتنا ہجاب یورپ میں ویل کہتے ہیں کامن تھا ہماری معاشرے میں بڑے سید پاکو ہن میں کامن نہیں تھا اٹھائیں ذرا سے پوری پرانی ان کے ناول ان کے کتابیں اس کو کہا کہ جو رکس کرتی ہو تم تو رکس کرتے ہوئے تمہارے پاؤں تھرکتے نہیں ہیں صحیح طرح تو سب سے پردلے اس کی ہم لائن جو تھی وہ دو انچ سے تین انچ کی گئی کہ تھوڑی سی ٹانگیں جو ہیں سرسی تکھائی جائیں اب جو حبوش شاوات اب انساء والی بات ہے اب جو اتنی سی ٹانگ مرد کو نظر آئی تو اس کی خواہش پیدا ہوئی کہ تھوڑی سی موچی بھی نظر آنی چاہیے اور جب موچی نظر آنے کی صورتحال ہوئی تو اس نے سوچا عورت نے کہ اس کی توجہ جو ہے وہ اچانک میری طرف مبذول ہوگی ہے پہلے تو نہیں ہوتی تھی فلیپر اجاد ہوا اور فلیپر سے پوری آج کی جتنی بھی موڈرن مومنٹ ہے وہ فلیپر کی مومنٹ کہا جاتی ہے اور انیس سو بیس کے آس پاس آتے آتے ایک شنیل ایک بہت بڑی کمپنی ہے اس شنیل نے ایک ایسا لباس تریاد کیا کہ جب وہ عورت ناشتی تھی تو اس کی جو اوپر والا ٹاپ ہوتا تھا وہ ذرا سا اوپر ہو جاتا تھا اور اس میں سے کہیں سے کمر جو ہے اچانک جسے لشکارہ مارتے ہوئے دکھا دیتی تھی اور بس اتنا تھا یہ وہ پہلا راستہ تھا کہ جو اس کے اندر کھولا گیا جیسے میرے ملک کے اندر آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کو کہتا ہے ڈی سینسٹائزیشن آپ شروع میں جب گدی پہ ہاتھ سکتے ہیں گرم ہوتی ہے تو آپ کو محسوس ہوتی گرمی پھر آہستہ آہستہ جب اس پہ بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد اس کی گرمی ختم ہو جاتی ہے آپ کو چمبہ نہیں لگتا میں کئی دفعہ کہتا ہوں کہ پورے ملک کے اندر یہ ٹی وی ہے ہمارا چکور میڈیا یہ میرا فیفٹ میمبر آف دا فیملی ہے اس کو وہی کچھ دکھانا چاہیے جو میں اپنے گھر میں دیکھتا ہوں چلو مولوی کو چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو کٹل قسم کے مولوی کو چھوڑ دو مجھے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا موڈرن ترین بڑے سے بڑے ہیومن رائٹ ایکٹویس کا گھر بڑی سے بڑی ہکنسوہ کا گھر دیکھیں نکال دیں جس گھر کے اندر ایک عورت باتھروم سے نکلے اور اپنی ٹانگ جو ہے وہ کھول کے اپنی ماں باپ کے سامنے بھائی کے سامنے دکھائے اور کہے کہ آج ویٹ کریم نے میری ٹانگ اتنی شاندار کر دی کہیں نہیں ہیں بڑے سے بڑے منام نے نہیں کو تو یار ان کے گھروں میں بھی نہیں ہوتا لیکن یہ بے شرمی صرف ٹی وی پہ دکھائی جاتی ہے جب آپ یہاں لے آئیں گے تو پھر آپ آگے بھی آ دیں گے جب آگے لے جائیں پھر آگے بھی آگے اس کے سارا کچھ کرنے کے بعد فلوریڈا کے سائلوں پہ پہلا میس ورڈ کا کمپیٹیشن ہوا ہے اور اس کے سر پہ وہ تاج سجایا گیا ہے اور پھر اس کے بعد آپ سچ سوچیں کہ اس عورت کو جو زندگی عطا کی گئی ہے وہ دس سے بارہ سال یا پندرہ سال سے زیادہ کے زندگی نہیں پہلے پندرہ سال وہ اس تگو دو میں لگی رہتی ہے کہ اس سٹیج کا مرکز کیسے بنتی ہے اور جب وہ دس سال بہت سٹیج سے اترتی ہے تو اس مطلب میں گزر جاتی ہے کہ میں کبھی ریمپ پہ چلا کرتی تھی اور میں کبھی بہت خوبصورت ہوتی تھی اور لوگوں سے مو چھپاتی پھٹتی بیس سال تک آگیا تم سائی زیرو پہ ہوگی تو خوبصورت لوگ ہوگی بیس سال تک آگیا تم پرمپش ہوگی تو خوبصورت لوگ ہوگی چالیس سال کا آگیا کہ تم ٹین ہوگی تو خوبصورت لوگ ہوگی میں اب تم مثالیں دیتے دیتے تھک گیا ہوں کہ جس سال میس ورلڈ کی اور میس یونیورس کی اس پر اشویریہ رائے اور سشمیتہ سین منچ پہ آکے کھڑی ہوئی تھی اس سال پورے بھارت کے اندر صرف ستاون پلاسٹک سرجن تھے اس وقت اکسٹھ ہزار پلاسٹک سرجن ہو چکے ہیں اور سب سے کم جو ہے وہ اس سے وہ لیتے ہیں وہ پانچ ہزار پے کا جو بوٹکس کا انجیکشن ہوتا ہے تماشاہ بنایا اس کو صرف اس لیے دنیا کی ہر عورت کے لیے تنظیم موجود ہے سیکس ورکرز کی وہ جو توافے چھے لاکھ بانکاک اور اس کی فلپین کی شہریں ان کے تحفظ کے لیے تنظیمیں موجود ہیں مجھے ایک تنظیم دکھائیں جو ہاؤس وائف کے دیو ایک نہیں کیونکہ عزت نہیں ہے اس کی تقریب نہیں ہے اس کی اس کو نکالا اٹھائیس انسٹیوشنز ہیں جو بنائے گئے ہیں اس کے بعد وہ باہر آئی ہے میں نے آپ کو جایا اگر اس نے وہ تعلیم حاصل کی ہوتی اگر اس نے وہ اس کا گھر اس کا ایسا ہوتا اظہار کا موقع ہوتا بتاتی کہ میرے گھر میں یہ دیکھو میں نے یہ تعلیم حاصل کی ہے اس طرح گھر ہوتا ہے یہ بچے میں نے اس میں سے پیدا کی ہیں یہ اس طرح میں نے ان کی تربیت کی ہے آپ نکلتی ہے وہ ڈیکئر سینٹرز میں اپنا بچہ لے کے آتی ہے اس کے بعد نکلتی ہے فوسٹر کیرز فلان یہ وہ اس کے بعد فاس فوڈ کی چین ہیں اس کے بعد ڈرائی کلینز کی چین ہیں کون سی ایسی چیز ہے جو اس عورت کو گھر سے نکالنے کے بعد کارپیٹ بزنس کے اندر نہیں اور بلینز ڈالر کا بزنس اب یہاں بات رکتی نہیں ہے بات صرف کارپیٹ بزنس کی نہیں ہے بات اس اخلاقیات پر آکھ رکی ہوئی ہے کہ جس کو وہ تبدیل کرنا چاہتے ہیں آج سے پہلے کبھی بھی میٹو اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی تھیں یورپ جیسے بترین بتہزیم معاشرے کے اندر بھی کوئی عورت کھڑے ہوکے یہ نہیں کہتی تھی کہ اس نے پچیس سال پہلے مجھے سیکسلی حیراز کیا تھا آج کہتی ہے آج یہاں پر ہی آئے کہتی ہے ساری زندگی ایک دوسرے کی ساتھ چمٹے ہوئے گزرتے ہیں اور اچانک کہتی ہے کہ اس نے فلان طفعہ میرے پاکستان میں کیس چلنی رہا میشہ شفیق اور علی زفر کا کیا کیس ہے کہ اس نے چھ سال پہلے مجھے ہیرس کیا تھا کہا نہیں شرم اور ہجاب جب تک اس سے چھینا نہیں جاتا اس سارے ہی ایک سو سال کے اندر شرم اور ہجاب کا عالم یہ تھا کہ وہ عورتیں جو کہ بولی ووڈ اور ہالی ووڈ میں بھی تھیں وہ بھی اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے شرمہ جائے کرتی تھی کہ ہم نے اپنی زندگی جو ہے اس کو گزارنے کے لیے اس طرح کے حالات سے گزری مڈونہ نے جب نائنٹین سیونٹی نائن میں اس نے ایک فکرہ بولا تھا تو تفتف ہونے شروع کر گی تھی کہا ہی میں نے اپنی کمارپن جو ہے وہ اپنی زندگی کو بڑھانے کے لیے ضائع کیا اور لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہے یہ عورت نہیں ہے لیکن اس پچیس تیس سال کے اندر اس عورت کو جو اس سارے تفان کے اندر بھی آئی تھی اس کو بھی غیرت کے معاملے کے اندر انہوں نے کہا نہیں کھڑا کرو اس کو یہ وہ تفان ہے اور اس تفان کا مقابلہ سیمینار سے نہیں ہوگا اس تفان کا مقابلہ تقریروں سے نہیں ہوگا اس تفان کا مقابلہ ان چیزوں سے نہیں ہے اس لیے کہ ایک لاکھ ملحد ان نظام تعلیم میرا دعویٰ ایک لاکھ ملحد نظام تعلیم پاکستان میں پیدا کر رہا ہے میری جیب سے پیسے لیتے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ لاہور کے ہر سیکولر ایڈیوکیشن انسٹویشن میں میں بین ہوں کیوں میں بندوق لے کے آتا ہوں میں تلوار لے کے جاتا ہوں ہمارے دوست جنید سلیم ہے انہیں اپنے بیٹے نے ان کو کہا کہ میں افسی کالج میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں اس نے کہا بیٹا تم موریا کو بڑھال تو تب بے دیکھوں گا کہا کیسے ہو سکتا ہے فریڈم آف ایکسپریشن پندرہ دن بار روتا ہوا ہے وہ کہتے ہیں اس کو تھی نہیں آئیں گے وہ تو ہیٹ سپیچ کرتا ہے کوئی ایسا انسٹویشن نہیں ہے جس کی بیسز جنہیں اس قسم کیوں وہ آپ کے اس شخص کو بلائے جو ان کے واقعی اس پہ ہیٹ کرتا ہے یہ ہے آپ کا میں اپنے بچے کو کیسے کہ سکتا جو سارا دن یہ پڑھتا آتا ہے کہ ہیومن ویلیوز کیا چیز ہیں عورت کیا چیز ہوتی ہے عورت نے کس طرح ڈیفیٹ دینا ہے اس کو مردوں نے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے اور صورتحال کیا ہے تاریخ یہ فگر کوئی نہیں بتاتا ان کو آپ حیران ہوں گے اس وقت بیس کڑوڑ دس لاکھ عورتیں وہ ہیں بیس کڑوڑ دس لاکھ عورتیں وہ ہیں کہ جو اس وقت غلام بنا کر دنیا میں ہیومن ٹریفیکنگ میں دی گئی ہیں بیس کڑوڑ دس لاکھ انٹرنیشنل فگرز اور فگرز کسی ہیں امریکن اس کے اپنا ڈپارٹمنٹ اف لیبر کی بیس کڑوڑ دس لاکھ اور ان میں سے اسی فیصد اسی فیصد سے جنس کا کام لیا جاتا ہے اور صرف بیس فیصد سے گھروں میں کام کروایا جاتا ہے اسی فیصد بیس کڑوڑ میں سے آپ حیران ہوں گے اور دو کڑوڑ ستر لاکھ ان میں سے بچی ہیں جن کی عمریں جو ہیں وہ پندرہ سال سے کم ہیں کوئی فلپین سے اغواہ ہوتی ہے کوئی فلان سے اغواہ ہوتی ہے کوئی بنگلہ دیش سے اغواہ ہوتی ہے یہ جب جنگ ختم ہوئی ہے اسٹرن یورپ سے کیا کہا ہوا ہوتی ہے مجھے ایک دفعہ لانڈیوں کے پر گفت ہوں ہم بڑی شرمندہ ہوتے ہیں اسلام کے معاملے کے اندر سچی بات ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے بعض دفعہ نہیں نہیں وہ تو اس دور کا زمانہ تھا فلان تھا میں نے کہا آج کا کرتے ہو تم جنگ میں جو عورت آتی ہے تم اس کو بغار میں بٹھاتے ہیں اللہ کہتا ہے بغار میں مت پٹھاؤ گھر میں لے کے آو اللہ جانتا ہے تمہاری فطرتوں کو اس نے تمہیں پیدا کیا اس کا پتہ ہے تم کرو گے یہی ستر لاکھ عورتیں جہاں اسٹرن یورپ سے وہاں لے آئی گئی ہیں اور یورپ کے بازاروں میں کھڑکی ہیں وہ جو مشہور قراردات پیشوی تھی یورپین یونین کے اندر کہ اٹھ سا موڈرن ڈے سلیوری حج کے جدید دور کی غلامی ہے یہ تم جاپان جاتے ہو جاپان سے پوری کے پورے جہاد بھر کے لے جاتے ہو تم فلپین جاتے ہو تمہاری ایک کمپنی انیس سو تین کی شکاگو ٹربیون نکالو تمہاری پوری کمپنی اس بات پر لگی ہوتی ہے کہ عورتوں کو جھانسہ دے کے نکالو مندناو کے علاقوں سے نکالو مخاطی کے علاقوں سے نکالو ان کو بھرتی کرو اور امریکہ میں جا کے بھیج دو تمہارے ہاں بنگلہ دیش میں سلابہ طوفان آتا ہے بنگلہ دیش میں صورتحال آتی ہے اس وقت بنگال سے پندرہ لاکھ عورتیں دنیا کے بازار میں بیکی ہوئیں ستر فیصد توافی جو کلکتہ کی ہیں وہ بنگلہ دیشی عورتیں ہیں پچاس ہزار عورتیں ہیں ہر سار بنگلہ دیش سے ہوا انڈیا کے بازاروں میں بیٹھی ہوتی ہیں تم جنگ میں کیا کچھ کرتے ہو اللہ کہتا ہے ایسے مت کرو لوگ گھر میں رکھو عزت و تقریم دو ان کو جو خود پہنتے ہو وہ نے پہنا ہو جو خود جس دن اس عورت نے ماریا بی کا سوٹ جو ہے اپنی عورت اپنی ملازمہ کے لیے خریدنا شروع کر دیا جس دن اس نے وہ چیز کے کپڑے اور اس کے جوتے جو ہیں بالی کے جوتے جو ہیں اپنی اس عورت کے لیے خریدے چلے اس دن پتہ چلے گا کہ تم دین پہ کتنی پوری اترتی ہو ایک طوفان ہے پوری دنیا کے اندر اس بیچاری عورت کے اوپر اور اس کو ایک ایسے مخمسے میں ڈال کے میرے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ نہیں میں نے تو بہت آزادی حاصل کر لی ہے میں تو بہت زبردست قسم کی جسے کہتے ہیں آج اس وقت میں دنیا کے اندر اس قابل ہوں کہ میں ہر پروفیشن جو ہے وہ اڈاپٹ کر سکتے ہوں اس کا بچہ آٹیزم کا شکار ہوتا ہے اس نے انجیرنگ کی ہوتی ہے وہ صرف اس کو فارمولا پتا ہوتا ہے کہ اس کا الیکٹرومکینیکل فارمولا کیا ہے وہ ڈاکٹر ہوتی ہے اس کو سوائے انجیکشن لگانے کی کچھ نہیں آتا بچے کے انگلی پکڑ کے پیر کے پاس لے کے جا رہی ہوتا ہے وہ بہترین قسم کی بیروکریٹ ہوتی ہے اس کا بچہ جو ہے وہ اچانک سیکلوجیکل ڈیزاسٹرز کا ایسا شکار ہو جاتا ہے کہ لیٹن پیریڈ کے اندر منشیات کا عادی ہو جاتا ہے اس کو اچانک اس کے پر اقتم اقتم اس کے پر تفان ٹوٹتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا اور یہ میرے ملک میں نہیں ہو رہا دنیا کے ہر ملک میں ہو رہا ہے بہت ساری فگرز یہاں پیچھ کی گئی ہیں جب ڈاکٹس آب سیدیس صاحب یہاں بیٹھے ہوئے تھے میں ان کی تقریبیں بڑی شوق سے سنتا ہوں اللہ تعالیٰ ان پر کرم کرے مہربانیہ کرے بہت خوبصورت بولتے ہیں کبھی کبھی میں سوچتا ہوں شاید مجھے بھی اتنا چار خوبصورت بولنا چاہئے انہوں نے یقیناً دیں ہوں گی میں ان کے تقریب نہیں سنساکا مصروف تھا یقیناً دیں ہوں گی میں فگرز کی فگرز آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں آپ جس معاشرے کے اندر موجود ہو اس معاشرے کے اندر مکمل معاشرہ جب تک نہیں بزلتا پورا نظام تعلیم جب تک نہیں بزلتا پورے کے پورے آپ کے ہیروز کے تصور نہیں بزلتے کون ہے جو کھڑاو کے کہے کہ آج میں اس ماں کو ہیرو بنانے کی تیار ہوں کہ جس ماں نے قبدل قدیر خان کو پیدا کیا تھا قبدل قدیر خان کی حیثیت کیا ہے اگر وہ ماں سے سیکریفائٹ نہ کرتی آج میں اس کو بنانے کو تیار ہوں قائد عظم کی ماں کا نام کسی نے سنائے اقبال کی ماں کے اوپر کوئی ایک سیمنار ہوا ہے بھو علی سینہ کی ماں کے اوپر کوئی ایک سیمنار ہوا ہے کوئی جانتا ہے یہ عورتیں کون تھی اس کو گمنام میں نے کیا ہے سیدہ آئیشہ گمنام نہیں تھی سیدہ ختیجہ گمنام نہیں تھی عمر ابن خطاب کی بیوی گمنام نہیں تھی سیدہ فاطمہ تو زہرہ گمنام نہیں تھی میں نے گمنام کیا ہے جب تک وہ عورت تمہارے معاشرے کے اندر ہیرو نہیں بنتی جس نے اس دنیا کو انسان توفے میں دیا ہے تم کچھ نہیں کر سکتے وآخر دعوانند اللہ رب العالمين